موسیقی اگر بہت سے اپریکنٹ کو مختلف کنٹری کے جو ورک پرمٹ مل جاتے ہیں لیکن ورک پرمٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ جو دوسری رکاوٹ پیش آ رہی ہیں مثال کے طور پر اپوائٹمنٹ لینا اور اس کے بعد اوبرال انٹرویو اور میڈیکل پرپسیز کے بعد ایلٹی میٹلی جو ویزا ریفیوز ہو جاتا وہ بہت بڑا ڈیبیکل اور بہت بڑا لاس ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں اگر مختلف کنٹری کے ورک پرمٹ میں سب سے زیادہ ہم بات کرتے ہیں ہنگری کے ورک پرمٹ کی ہنگری کا ورک پرمٹ ان سب کنٹری سے ہٹکے ہیں اور اس کا ورک پرمٹ کا جو ویزا ریشو ہے اس کا ایک پراسس ہے اب بہت ہی سموتھ سٹریٹ اور لینیٹ ہو چکا ہے اب اس کی مثال کیا ہے اس کی پروف یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم مختلف کنٹریز کے ورک پومٹ کی سپیچلی یورپین کے بات کریں مثال کے طور پر اگر ہم رومانیہ کی بات کریں رومانیہ کو ورک پومٹ کی حوالی جب آپ کا آ جاتا ہے اس کے بعد تقریباً سال کا پراسس ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ لینا اس کو پراسس کروانا اس کو لیگلائز کروانا اس طرح اگر اٹلی کی بات کریں اٹلی کا ورک پومٹ حاصل کرنا بہت ایزی ہے لیکن سب سے زیادہ مشکل کام ہے اس کی اپوائنٹمنٹ لینا اور اس کے بعد انٹرویو کے لیے یا وہاں پہ پاسور سممیٹ کروانا ہوتا ہے اگر تیسگیہ ہم اوورال کنٹری کی بات کریں پولنڈ کی پولنڈ کے لیوالے سے بھی اسی طرح ہے ورک پومٹ تو ایزیلی مل جاتا ہے لیکن اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو مہینوں سال انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر ڈرام میں آپ کا نام آتا ہے تو آپ لیتے ہیں ان سب چیزوں کے پیشے نظر جو ہنگری ہے اس کی گورنمنٹ نے اور اس کی امبیسی اسلامباد کے اندر جو مجود ہے اس نے ایک بہت ہی سٹریٹ لینیٹ اور سمپل پولیسیز اڈاپٹ کی ہے جس پولیسیز کے تحت اب آپ کے پاس اگر ورک پومٹ ہے تو ورک پومٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی بہت ملنے گی اور ویزا بھی لگنے کے بہت چانسز ہیں ان جب سب کنٹری میں اگر اور اوبرال بات کریں ویزا ریشو کی اس میں جو ہنگری ہے اس کی ویزا ریشو بہت اچھی چال رہی ہے اس کی کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم سب سے پہلے آپ کو سکرین کے بھی اوپر شو ہو رہا ہے ان کی امبیسی نے افیشلی اس چیز کو انونس بھی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہنگری کی کسی بھی فرم کا کسی کمپنی کا کسی آرگنائزیشن کا ورک پرمٹ آ چکا ہے تو اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے خود ٹرائے کرنے کی یا کونٹیکٹ کرنے کی یا فائنڈ وڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جس کمپنی نے آپ کو ورک پرمٹ دیا ہے وہی آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی لے کے دے گی اس کے لیے انہوں نے پراپر ری منشن کیا ہے کسی امپلائر کو کسی اجنٹ کو کسی اجنسیز کو امبیسی کو ای میل کرنے کی ان سے ریکویسٹ کرنے کی ان سے رافتہ کرنے کی یا ان سے منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب طریقہ تار کیا ہے کہ اگر آپ کا جو ورک پرمٹ ہنگری سے آ چکا ہے جس کمپنی نے دیا ہے وہی وہاں پہ ان کا ایک آفیس ہے ہنگری میں وہاں پہ پہلے پولیس کلیرنس وغیرہ لیتی ہے پولیس کلیرنس جب ان کو آ جاتی ہے اس کے بعد وہاں پہ لیبر اور سوشل شیکیورٹی کی کلیرنس لیتی ہے اس ساری کلیرنس وہ سپیشلی آن لائن جو کمپنی ہے وہ ڈیٹا امبیسی اسلامباد کو شیئر کرتی ہے جب امبیسی اسلامباد ہنگری کے جو امبیسی اسلامباد کے اندر ہے وہ جو ڈیٹے کو ویریفائی کاؤنٹر چیک کرتی ہے اس کی بیس پہ پھر وہ امپلائر کو انفہام کرتی ہے کہ آپ اپنے اپریکنٹ کو اس ڈیٹ کو امبیسی کے اندر بیج دیں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اوورال اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا وقت پمٹ ہنگری کا آ چکا ہے آپ کسی باہر کنسلٹنٹ سے کسی ایجنسی سے یا کسی ایجنسی اپوائنٹمنٹ پرچیز کا سکتے ہیں یا لیں گے تو آپ بالکل اس زمرے میں نائیں یہ ٹوٹلی اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے اگر آپ کا وقت پمٹ ہنگری کا آ چکا ہے تو اس وقت پمٹ کے لیے جس کمپنی سے آپ نے وقت پرمٹ دیا ہے صرف وہی اثرائز ہے اسی کو حق ہے اور وہی صرف اور صرف آپ کی اپوائنٹمنٹ امبیسی سے لے گی کب لے گی جب وہ کمپنی آپ کی کلیرنس کروائے گی ہنگری کے اندر لیبر میں منسٹری میں باقی آپ کا ڈیٹا فیل کرنے کے بعد وہاں سے کلیرنس لینے کے بعد امبیسی کو ڈیٹا شیئر کرتی ہے امبیسی پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتی ہے اب پی سی سی یا کلیرنس کا مقصد کیا ہے کہ یہ مقصد ہوتا ہے ان کا کہ جو وہاں ایک سسٹم ہے ایس آئی ایس سسٹم اس کے اندر آپ کا کوئی ریکارڈ تو موجود نہیں ہے پہلے کیا آپ کبھی کسی بھی وقت وہاں پہ یورپ کے اندر کسی بھی ویزٹ کے ویزے پہ یا ڈینکی کے ترو یا کسی بھی اندر سے وہاں پہ انٹر تو نہیں ہوئے یا آپ کا کوئی وہاں پہ ٹریکر کارڈ یا کوئی کرمینل ایکٹیوٹیز یا کوئی فائن وغیرہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں وہ تو نہیں ہے اس بیس پہ وہ ساری کلیرنس ہوتی ہے اور کلیرنس جب کلیر ہو جاتی ہے تو سمجھیں وہ کلیرنس ہی آپ کا ایک ویزا ہوتا ہے جب بیس جب آپ کی کریرنس اور اوورال ڈیٹا امبیسی کو شیئر کیا جاتا ہے پھر امبیسی امپلائر کو ڈریکٹلی بتاتی ہے کہ آپ اپنے جو اپلیکنٹ ہے اس کو اس ڈیٹ کو اسلامباد ہنگری امبیسی کے اندر بھیجئے تاکہ اس کا انٹرویو اور اس کا اوورال پراسس ویزا پراسس کو کیا جائے جو اس کا طریقہ کار ہے ان کا پرسیجر ہے باقی جتنی بھی امبیسی سے ان سے ہٹ کے بہت کلیر اور ایک پراپرلی منزد ہے اور بہت اچھا ہے اس میں ایک اور سب سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایسا لوگوں کے پاس جو ورک پومٹ ہوتے ہیں مختلف کنتی وہ فیک ہوتے ہیں اس میں یہ سسٹم میک اگر آپ کا ورک پومٹ فیک ہے تو آپ کا امپلائر اگر وہاں کی گورنمنٹ سے آپ کی کلیرنس لیتا ہے یا اپلائی کرتا ہے تو اسی وقت تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ویسی کو یہ ورک پومٹ فیک ہے نہ آپ کو کلیرنس ملتی ہے نہ آپ کو اس بیس پہ آپ کا پراسس ہوتا ہے سب سے بڑی سکریننگ افیکٹ یہ ہے کہ امبیسی جو امپلائر کو اثرائز کرتی ہے کہ آپ پہلے یہ چیزیں پوری کریں اس کے بعد آپ کو ویزا گرانٹ کیا جائے گا سو یہ ایک اوورل انفرمیشن ہے ہنگری ورک پومٹ کی اہمیت کیوں اس لیے ہے کہ یہ اس کا ایک سسٹم لینئر سٹریٹ اور سمود سسٹم ہے جس کے مطابق اگر آپ کا ورک پومٹ جنرمن ہے آپ کا امپلائر انٹرسٹیڈ ہے آپ کا امپلائر آپ سے سنسیر ہے آپ کو جنرمن طور پر بلانا چاہ رہا ہے چاہے کوئی بھی کیٹیگری ہے سکلڈ ہے نان سکلڈ ہے تو وہ کلیرس لے گا آپ کے لئے ایفرٹ کرے گا پھر امیسی ٹائم دے گی پھر اس کے بعد ویزا بھی لگائے گی یعنی کتنے پراسس کرنے کے بعد جو ہنگری کے وقت پومٹ کی ویزا ریشو ہے بہت ہی اچھی ہے لائک اٹلی کے طرح اٹلی کے اندر یہ سسٹم ہے کہ وہاں پہ پوائنٹمنٹ کا شڈول بہت ایکسپینسی مہنگی اور بلیک میں ملتی ہیں اور کوئی ٹائم فریم نہیں ہے لیکن یہاں کے ایک سپیسیفائی ٹائم فریم ہے جس کے اندر اندر آپ کو ایک پروپلی پروائنٹمنٹ کے بعد آپ کو ویزا پروائیڈ بھی کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ ایک اوورال ہنگری وقت پومٹ اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ کی ساری ہسٹری ہے جو کہ آپ سکرین پہ بھی یا ان کی ویسی ویب سائٹ پہ بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں مزید سطرہ کی انفرمیشن کی چینل کو جو سبسکرائب کرے گا اللہ حافظ